بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بلیک پیپر چکن پاسٹا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اس کے لئے ہمیں چاہیے بولنس چکن اس کے بائٹ سائزز کر لیجئے ٹومیٹو پیوری ہے یہ ہم نے بازار کی لیے آپ چاہیں تو تین ٹیماتر کو بلین کر لیجئے اس کو تھوڑا سا پکا کے اس کا پانی ریڈیوز کر لیں اور اپنی چوئیس کی کوئی سی بھی ویڈیٹیبلز لے لیجئے مسالوں میں ہم نے نمک کالی مرچ, کٹیوی لال مرچ, اجینو موتو گارلک جنجر پیسٹ اور ایگنو چیلی فلیکس اور چکن پاوڈر لیے اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہ ہو تو ایک چکن کیوب لے لیجئے اس کے علاوہ سویا ساوس, چیلی ساوس سرکہ اور ورسٹرشائر ساوس ایک پان میں دو سے تین ٹیبل سپون آپ اوئل لے لیجئے اور اس میں جنجر گارلک کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سوٹے کر لیجئے ان کو براؤن نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی آپ نے اس کو پکانا ہے کہ اوئل میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے اور یہ میں نے پیسٹ نہیں لیا ہے بلکہ اس کو میں نے موٹا موٹا سا چاپ کر لیا تھا اور اسی میں آپ نے چکن ڈال دینا ہے اور چکن ڈال کے اس اچھی طرح سے مکس کر لیجئے جب تک چکن کا کلر نہ چینج ہو جائے چکن کا کلر جب تک چینج نہ ہو جائے آپ اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکاتے رہیں اس طرح سے چکن کے سارے جوسز وہ سیل ہو جائیں گے اور چکن بہت ہی مزیدار بنے گا کسی نے مجھے کہا تھا کہ چکن جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے تو آپ بولنے اس چکن کو پہلے اچھی طرح سے پاؤنڈ کر لیجئے اس کے بعد اس کی چھوٹے پیسز کیجئے تو پھر چکن اچھا بنتا ہے اس میں دیکھ لیجئے کالی مرچ بہت زیادہ کونٹیٹی ہے کیونکہ یہ بلیک پیپر چکن ہے جس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ڈالی ہے اگر آپ کالی مرچ نہیں پسند کرتے تو پھر آپ آدھا آدھا چمچ کر لیجئے آدھا چمچ کالی مرچ ڈال دیجئے اور آدھا چمچ لال مرچ ڈال لیجئے لیکن پھر وہ بلیک پیپر چکن نہیں ہوگا ہم نے تازہ کٹی بھی کالی مرچوں کا استعمال کیا ہے اور اس کا کافی سٹرونگ اور مزیدار فلیور ہوتا ہے تو آپ جو ہے کالی مرچوں کا اگر چکن بنا رہے ہیں تو آپ کالی مرچوں کا ہی استعمال کیجئے چکن میں سارے مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ گلنے تک آپ پکا لیجئے ایک نیا پین لیجئے اس میں ایک ٹیبل سپون آپ آئل گرم کیجئے اور اس کے اندر ساری اپنی چوائز کی ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سوٹے کر لیجئے اس میں ہم کوئی سیزنگ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ چکن کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور چکن میں ہم نے کافی زیادہ مسالے ڈالے میں ہیں آپ کی چوائز ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی سیزن کر سکتے ہیں اس میں سے نمک مرچ اور جو آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں لیکن پھر بہت زیادہ ہو جائے گا تو میرا سجیشن یہی ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی سوٹے کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو چکن کے اندر شامل کر دیجئے کیونکہ چکن میں کافی زیادہ کالی مرچیں یہ اس ویجیٹیبل کے مکسچر کے لیے بھی انہاف ہیں یہ ویجیٹیبل مکسچر آپ بنا کے بہت ارام سے فریج میں چار سے پانچن کے لیے سٹوڑ کر سکتے ہیں بچوں کو سینڈوچز میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں سکول کے بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو بہت اچھا ایڈیا ہے ٹوٹیا رولز بنائیے سینڈوچز بنائیے ریپس بنائیے یہ چکن تو ملٹی پرپس ہے اس میں ہم نے چکن کے چنگز کافی بڑے سائز کے رکھے ہیں تو اس لیے ہم پاسٹا بھی تھوڑا بڑے سائز کر لیں گے آپ اپنی چوئیس کے شیپ کا پاسٹا لے لیں اور پیکچج کے حزاب سے جو بھی اس پر انسٹرکشنز لکھی ہوں اس کو بوائل کریں اور جو بوائلنگ ووٹر ہے اس میں سے ایک کپ پانی کو آپ سیف کر لیجے باقی پانی آپ ڈرین کر لیجے جس طرح سے پاسٹا بوائل کیا جاتا ہے پہلے بوائل کر لیں اور پھر ڈرین کر لیں اور پھر تھنڈے پانی سے اس کو اچھی طرح سے انہیں تھار لیں مگر جو پاسٹا ووٹر ہے وہ آپ نے ایک کپ پانی ضرور بچا کے رکھنا ہے یہ اب ہم نے ایک برتن لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم چکن کا جو ہم نے میکچچر بنایا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے کوئی آئل نہیں ہم نے اس میں شامل کیا کیونکہ آلوڑی چکن میں اور ویجیٹیبلز میں آئل تھا اب اس کے اندر ہم ٹومیٹو پیوری ڈال رہے ہیں اور ٹومیٹو پیوری کے ساتھ ہم نے یہ پاسٹا ووٹر ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھا سا ساوس بن جائے گا اور پاسٹا کا جتنا بھی سٹارچ ہے وہ اس پانی میں ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ بہت اچھا فلیور آئے گا آپ چاہیں تو اس کی جگہ چکن سٹارک یوز کر سکتے ہیں یا پھر سادہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کی چھوٹی سی گریوی نہیں بنایں گے تو پھر یہ پاسٹا بہت ڈرائے ہوگا تو اس لئے ہم تو پریفر کرتے ہیں کہ جب آپ چکن کی پوری ایک مکسچر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ لازمی طور پر تھوڑا سا لیکوڈ رکھیں تاکہ جس وقت آپ اس کے اندر پاسٹا ڈالیں تو دیکھیں پورا پاسٹا اس سوس کے اندر کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کا سوس نہ بنایا ہوتا تو اس طرح سے اتنی آسانی سے آپ پاسٹا کو کور نہیں کر سکتے آپ اپنی چوہ اس کے کسی بھی شیپ کا پاسٹا لے سکتے ہیں ہر طرح کی میکرونی اس کے اندر چلے گی اور بہت مزیدار لگے گی اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے تاکہ ایک ایک پاسٹا جو ہے وہ کور ہو جائے یہ تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ ہے جو ہم نے اوپر سے ڈالا ہے آپ کی چوئیس ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں اور اینڈ میں جب آپ اس کو سرف کریں گے تو اس کے اوپر آپ تازہ کو ٹی وی کالی مرچے ضرور ڈال لیے گا آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بغیر ہی بہت مزیدار لگتا ہے تو اس کو بنائیے اور کھائیے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ